نحمدہو و نسلی علی رسولِ کریم ہمیں آج سورہ اعراف پڑھنی ہے یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر سیونت ہے سات نمبر سورہ ہے اور یہ اس قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں جو سورتوں کا دوسرا گروپ ہے اس کی دوسری سورہ ہے ہم نے کل سورہ انام پڑھی جو اس گروپ کی سورتوں کے گروپ کی پہلی سورہ تھی اور میں نے آپ کو اس کے ابتدا میں یہ بتایا تھا کہ اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا اس قوم کے سامنے آخری حد تک باضح ہو جانے کے بعد جس قوم کو اللہ نے ایڈریس کیا ان کے اوپر عذاب کا نزول اور اللہ کی چھوٹی قیامت اس کا چھوٹی قیامت کا بیان ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ پورے گروپ کا موضوع ہے اس گروپ کے بیان میں جو ترتیب ملہوز رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پہلی سورہ جو ہم نے پڑھ لی سورہ انام یہ دعوت دیتی ہے انبائٹ کرتی ہے اس قوم کو کہ جس کی طرف اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آج سورہ اعراف ہم پڑھیں گے اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے وان کیا ہے اسی قوم کو خبردار کیا ہے کہ وہ اگر ایمان نہ لائے تو اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کی پکڑ ہوگی وہ اسی دنیا میں اللہ کی پکڑ سزا سے دوچار ہوں گے اگلی دو صورتیں جو مدنی صورتیں ہیں اس میں پھر اللہ تعالیٰ اسی عذاب کے لیے مسلمانوں کو تیار کرے گا اور پھر بالاخر اس عذاب کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے کہ وہ کیسے آیا چنانچہ آج کی جو سورہ مبارکہ ہے سورہ اعراف اس کی پہلی دو آیات میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آغاز ہوا الف لام مین سواد سے یہ حروف مقتعات ہے وہ حروف کے جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اس کے بارے میں ایک تفسرہ میں نے بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ کے موقع پہ کر دیا آگے چل کے بھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بات ایسی نہیں ہے کہ ان کا مطلب انسان جان نہیں سکتا اللہ نے ان کو سورتوں کے آغاز میں جس طرح بیان فرمایا ہے تو اس کی طرف سے یہ ان سورتوں کے نام ہیں لیکن نام ہونے کے ساتھ ساتھ ان سورتوں کا ان ان حروف کا مفہوم بھی ہے کہ جو ہم کو سورتوں کے معنی اس کے میسج میں نظر آتا ہے ریفلیکٹ ہوتا ہے چنانچہ میں اس کا ترجمہ یوں کر رہا ہوں کہ یہ سورہ الف لام مین سواد ہے یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی یعنی یہ آپ نے خود سے نہیں چاہی خواہش کی بلکہ آپ کے اوپر اتاری گئی ہے سو اس سے اے پیغمبر آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو لوگ جو آپ کے بارے میں باتیں منا رہے ہیں اس ان کو آپ اگنور کریں اور یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ ان لوگوں کو خبردار کرو اور ایمان لانے والوں کو یاد دھیانی کرو یعنی اس کتاب کا اصل مقصد لوگوں کو وان کرنا ہے یہی اس سورہ مبارکہ کا اصل موضوع ہے اور یہی قرآن مجید میں بھی اصل بات کی گئی ہے قرآن نے اصلاً انسانوں کو وان کیا ہے یعنی ان کو یہ بتایا ہے کہ جس دنیا کی زندگی میں تم رہ رہے ہو جس کو تم گزار رہے ہو خدا تعالیٰ کی سکیم میں یہ زندگی کل کی کل یہی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی بڑی سکیم میں زندگی کا پہلا دور ہے جو اصل میں ایک امتحان اور آزمائش ہے اس امتحان کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں تمہیں اس امتحان کا نتیجہ فیس کرنا ہوگا یا تم اس زندگی میں اچھی پرفارمنس کے نتیجے میں وہاں کامیاب ہوگئے یا اس دنیا میں اگر تمہارا ایٹیچوٹ صحیح نہیں تھا تو وہاں تم پکڑے جاؤ گے تو اس پوری پریزنٹیشن کو قرآن مجید نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے انزار واننگ اسی واننگ میں ان لوگوں کو خوشخبری بھی ہوتی ہے جو اس واننگ سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں آیات نمبر آٹھ اور نو میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی اصول بتایا ہے کہ جو آخرت میں حساب کتاب کے معاملے میں ہوگا فرمایا وَلْ وَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَق اس دن وَزْن تو صرف حق کا ہوگا یعنی وہ جو اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں گریڈنگ ہوگی اور گریڈنگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا جس کو قرآن مجید نے بعض جگہوں پر میزان بھی کہا ہے وزن ہوگا وہ وزن ایسا نہیں ہوگا جیسے کہ بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ ایک طرف نیکیاں ہوں گی اور دوسری طرف برائیاں ہوں گی چنانچہ اگر نیکیاں زیادہ ہو گئی تو آدمی کامیاب ہوگا اور اگر برائیاں زیادہ ہو گئی تو آدمی ناکام ہوگا اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی برائیاں تو آدمی کرتا ہی ہے جھوٹ تو بولتا ہی ہے فراڈ تو کرتا ہی ہے دھوکہ تو دیتا ہی ہے لوگوں کے مال غلط طریقے سے ہڑک تو کرتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں لیلت القدر کی عبادت بھی کرتے ہیں عمرے بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا وزن بھاری ہو جائے قرآن مجید کی اس مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ایسے گریڈنگ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل میں جو جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وَلْ وَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَق اُس دن وَزْن ہوگا ہی حق کا یعنی وزن نیکی کے کاموں کا ہوگا یا آپ کے نیکی کے کام جینوین ہوں گے تو ان کا وزن ہوگا یا آپ کی نیکی بے وزن ہوگی نماز تو پڑھتے ہوں گے لیکن ساتھ دھوکہ بھی دیتے ہوں گے لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہوں گے تو وہ نماز اپنے وزن کے لحاظ سے بلکل بودی ہوگی اسی طرح سے دوسری نیکیا ہیں تو فرمایا کہ اس دن وزن حق کا ہوگا چنانچہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں دوچار کیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے اور اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے یعنی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو اس دنیا میں اپنی فطرت کے خلاف چل کر زیادتیاں کرتے ہیں خود اپنے اوپر جان بوچ کر گناہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ فطرت کو بگاڑتے ہیں اس کے بعد آگے آیات گیارہ سے پندرہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اپنی داستان بیان کی یعنی ابتدا میں انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فرمایا تمہاری داستان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پھر تمہاری صورتیں بنائی تھی پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ سو سبھی سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے فرمایا اچھا تو یہاں سے اتر تجھے یہ حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنٹ کرے تکبر کرے سو نکل جائے یہاں یقینا تو ظلیل ہونے والوں میں سے ہوگا یعنی اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ بالکل ابتدا سے یہ شیطان انسان کا دشمن بن گیا اور وہ بولا مجھے اس دن اس دن تک کی محلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے اس میں اللہ تعالی نے ایک بات تو یہ بھی بتائی کہ وہ لوگ کے جو دنیا میں اللہ کے پیغام کو اس وجہ سے جاننے کے باوجود ٹھکراتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو شخص یا جو لوگ ان کے سامنے یہ پیغام پیش کر رہے ہیں وہ ان سے کم تر انفیریر ہیں تو اصل میں وہ وہی رویہ ایٹیچوڈ اختیار کر رہے ہیں کہ جو ابلیس نے اختیار کیا تھا جس نے آدم کے آگے جھکنے سے اس لیے انکار کیا حالانکہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس نے یہ سمجھا کہ وہ آدم سے بہتر ہے سو اللہ تعالیٰ نے قریش کو جو نبی اکرم صلی اللہ رسول کے پیغام کو سن کر ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہو رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو سپیریر سمجھتے تھے اللہ نے ان کو یہ بتایا کہ وہ لوگ جو تکبر میں مقتلعہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے سچائی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی ان کے اس رویے کو قبول نہیں کرے اس کے بعد اللہ نے حیات نمبر 26 تا 28 میں بنی آدم کو خطاب کیا اور فرمایا کہ یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ٹھانکنے والا ہے اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ دی ہے یعنی اللہ نے انسان کو جس طرح سے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا اس نے انسان کی فطرت میں یہ بات ڈال دی کہ اسے لباس اوڑنا ہے یہ لباس ایک جانب اس کے لیے زینت خوشنمائی کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور دوسری جانب اس کے لیے اس کی شرمگاہوں کے ڈھانکنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے جو اصل میں انسان کے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانکے اور لباس وہ ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے یعنی ایک ظاہر کا لباس ہے اور ایک انسان کے اندر اللہ نے وہ باطن کا لباس رکھ دیا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہے سچائی کے بارے میں میلان ہے شرم اور حیاء ہے انسان کے اندر برائی کی طرف جانے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا رجحان ہے یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی فرمارے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ اہم ہے فرمایا کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے لباس اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو ایک تقوی ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو انسان کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نظر آتی ہے اور اس کی انسان کو قدر کرنی چاہیے فرمایا کہ آدم کے بیٹو ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماباپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں اللہ نے انہیں خیرایا تھا ان کا یہی لباس اتروا کر ان کی شرم گاہیں ان پر کھول دی یعنی مطلب یہ کہ تمہاری تاریخ کے بلکل آغاز میں جو معاملہ ہوا تھا ہم تم کو اس لیے یاد کرا رہے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تمہارے ساتھ تمہارا ایک ازلی عبدی دشمن شیطان ابلیس لگا ہوا ہے وہ تمہیں بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے وہ تمہارے کپڑے اتر باتا ہے وہ تمہیں برائی کی طرف دھکیلتا ہے تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے یہ تمہاری بڑی بدنصیبی اور تمہاری ناکامی ہوگی کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارے ماباپ کا دشمن تمہارے خلاف اعلان جنگ کر چکا اور تم اس کے آگے اس طرح سے سرنڈر کرو کہ وہ تمہیں دعوت دے برائی کی اور تم اس کی بات کو مانو بغیر کسی ریزیسٹنس کے فرمایا کہ آدم کے بیٹو ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مقبلہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماباپ کو اس باق سے نکل وایا جس میں اللہ نے ان پر ٹھہرایا تھا ان کا یہی لباس اتروا کر ان کی شرم گاہیں ان پر کھول دی یاد رکھو وہ اور بارے میں اس کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں وہ انسان کو ان کی کمزوریوں کے لحاظ سے ایکسپلوائٹ کرتے ہیں حملہ آور ہوتے ہیں اس بارے میں ہوشیار ہو جاؤ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے جو بات ماننا نہیں چاہتے جن کے اندر زد پیدا ہو جاتی ہے تو پھر شیطان ان کے پاس آتا ہے ان کو ایسے خیالات آئیڈیا سجھاتا ہے جس سے کہ وہ متاثر ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ یہ ان کی اپنی کامیابی کا راستہ ہے حالان کہ وہ نہیں جانتے کہ شیطان چھپ کر ان کی کمزوریوں کو دیکھ کر ان کے اوپر حملہ آور ہو کے انہیں برائی کی طرف دھکیلتا ہے اس کے بعد آیات اکتس تا تینتس میں اللہ تعالیٰ پھر خطاب کیا بنی آدم کو فرمایا کہ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد آیت نمبر اکتس خضو زینتکم عند کل مسجد تم اپنی زینت کے ساتھ ہر مسجد کی حاضری کے لیے آؤ مسجد اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں جا کر یا اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی انسان کرے اس میں اس کو وہی لباس پہننا چاہیے کہ جو لباس اس کا زینت کا لباس ہے جس نماز کو پہن کر آدمی کمفوٹیبل محسوس کرتا ہے لوگوں کی مجلس میں جائے گا تو لوگ اس کو پسند کریں گے اس کو ویلکم کریں گے اللہ کے ہاں مسجد کا لباس کوئی اور نہیں ہے اور مجلس کا لباس کوئی اور ہو ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں یہ بھی ایک عجیب بات ہے جو بہت مشہور ہو گئی بہت سے لوگ ہیں بڑے ان کو ٹوپی یاد آجاتی ہے اور کوئی اور لباس کو تیار کر لیتے ہیں خدا تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے وہ چاہتا ہے کہ جب بندے اس کے آگے چکیں اس کی مسجد میں آئیں اس کے لیے عبادت کے لیے پیش کریں اپنے آپ کو تو اپنی زینت کو اپنے بہترین لباس کو پہن کے آئیں تو فرما کہ اے آدم کی اولاد ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ اور کھاؤ پیو مگر حد سے آگے نہ بڑھو زندگی کو اچھی طرح سے گزارو اس دنیا میں جو نعمتیں تم کو دی ہیں تمہارے لیے دی ہیں لیکن ان کو حدود کے اندر رہتے ہوئے تم استعمال کرو اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ان سے پوچھو اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی یعنی زینت سے مراد ہے وہ خوش نمائی وہ خوبصورتی جو انسان کو چیزوں کو اٹریکٹیو بنانے میں کام دیتی ہے یہ خوش نمائی انسان کو ان چیزوں میں بھی نظر آتی ہے جو وہ دیکھتا ہے اس کو وہ ان معاملات میں بھی استعمال کرتا ہے جن کو وہ سنتا ہے سونتا ہے چکھتا ہے چھوتا ہے ہم اپنی زندگی میں ان تمام اپنے حواس خمسا جو ہمارے مختلف سورسز ہیں جن سے ہم پرسیف کرتے ہیں پائٹ سینسز ان میں جو چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اٹریکٹیو سے اٹریکٹیو تر بنانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھنے میں بھی سننے میں بھی سونے میں بھی چکھنے میں ان سے پوچھو اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھرایا ان سے کہہ دو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں لیکن انکار کرنے والوں کو بھی اس نے شامل کر لیا اور قیامت کے روز تو خاص انہی کے لیے ہوں گی یعنی پھر اب آخرت میں یہ زینتیں یہ خوبصورتیاں وہ اہل ایمان کے لیے خاص کر دے گا ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی آیات کی اسی طرح سے تفصیل کرتے ہیں یہ بات خاص طور پر اس لیے اہم ہے کہ اہل مذہب نے نجانے یہ کیسے مشہور کر دیا کہ اگر آپ کو اللہ والا بننا ہے تو آپ کو دنیا کی زینتیں چھوڑنی پڑیں آپ کو دنیا کو ترک کرنا ہوگا آپ کو ایک ایسی زندگی گزارنی ہوگی جس میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی خوبصورتیوں سے بیزار ہیں اور اپنے آپ کو کہیں ایسے کون خدرے میں دھکیل رہے ہیں کہ جہاں پھر آپ کو دنیا سے کوئی واسطہ نہ ہو خدا تعالی یہ پوچھ رہے ہیں بڑے زوردار انداز میں کہ آخر یہ کس نے کہا ہے کون ہے کہ ہماری بنائی ہوئی یہ خوبصورتیاں حرام ہیں یہ تو میرے بندوں میں نے تمہارے لئے پیدا کی اور آخرت میں تو صرف اہل ایمان کے لئے خاص ہوں گی فرمایا آگے چل کے کہ قل انما حرما ربی الفواہش ان کو کہ دو کہ میرے رب نے تو صرف فہش چیزوں کو حرام کیا ہے ما ظاہرہ منہ وما بطن خواہ وہ ظاہر میں وہ کھلے میں خواہ وہ طرف لے جائیں برے گندے خیالات کی طرف لے جائیں انسان کو ان چیزوں سے اللہ نے رکا ہے خوبصورتی اور خوشنمائی سے نہیں رکا کسی طرح سے فرمایا کہ میں نے حرام کیا ہے اس بات کو کہ کوئی اسم یعنی لوگوں کی حق تلفی کرے والبغی بغیر الحق یا وہ لوگوں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند دلیل نازل نہیں کی اور اس کو کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو اس نے نہیں کہی اور جس کو تم نہیں جانتے یہ ہیں وہ چیزیں جن کو اللہ نے تمہارے لئے حرام کیا اور ہر قوم کے لئے ایک مدت مقرر کر دی اپنی اس پولیسی کو بیان کر دیا اس دنیا کی زندگی کی نعمتیں خوبصورتیاں اس نے اپنے بندوں کے لئے بنائی ہیں وہ ان کو اویل کریں ان سے فائدہ اٹھائیں اللہ کا شکر ادا کریں جن چیزوں سے بچنا ہے وہ یہ پانچ چیزیں نہ انہیں بہہیائی کرنی ہے نہ انہیں دوسروں کا حق دینے سے روکنا ہے نہ آگے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنی ہے نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا ہے نہ اللہ کے دین کے بارے میں کوئی ایسی بیعت بات کہنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود سے نہیں فرما اس کے بعد آگے چل کے آیت نمبر چالیس سے بیالیس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ انہ لذین کذبو بھی آیات یہ بات بالکل تیہ ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا مستقبر عنہ اور تکبر کر کے ان سے مو مڑا لا تفتہو لہم ابواب السما ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے یعنی یہ impossible ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ایروجنس کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے ہم مجیموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں ان کے لئے جہنم کا بچھونا ہے اور اسی کا اڑھنا بھی ان کے اوپر ہوگا ہم ظالموں کو اسی طرح سے سزا دیتے ہیں اس کے برقص جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہم اس ماملے میں کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے وہ ہی جنت کے لوگ ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک عامال کے بعد جنت کی خوش خبری دی ہے اس کے درمیان میں اپنا یہ ایک وضاحتی ایک نوٹ لکھا ہے یہ پیرانتھرٹیکل ایکسپریشن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہم کسی انسان کو گریڈنگ کرتے ہوئے اس کا حساب کتاب کرتے ہوئے اس کی وسط سے زیادہ نہیں پوچھیں گے اس کی کپیسٹی سے زیادہ نہیں پوچھیں گے ہر شخص ایمان اور نیک عامال کی بنیاد پر جنت میں جائے گا کتنا ایمان اور کتنے نیک عامال اس کا تعلق انسان کی کپیسٹی سے انسان کی وسط سے مراد کیا ہے انسان کی پرسنیلٹی میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر امکانات خوبیاں ڈالی ہیں اور اس کی انوارنمنٹ اس کا ماحول ہر انسان الگ الگ کپیسٹی رکھتا ہے ہر ماحول کی الگ کپیسٹی جو لوگ آنج جیتے ہیں ان کی کپیسٹی اور ہے جو لوگ پانچ ہزار سال پہلے جیتے تھے ان کی کپیسٹی اور تھی جو ہمارے ملک میں ہماری سوسائیٹی میں رہتے ہیں ان کی کپیسٹی اور ہے جو ہندو سوسائیٹی میں رہتے ہیں ان کی کپیسٹی اور ہے جو مزید دوسرے معاشروں میں رہتے ہیں ان کی capacity اور ہے ہر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی وسط کے مطابق تہہ کرے گا کہ اس سے کتنا minimum ایمان اور minimum نیک عمل expected ہے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کرے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات 57 آن ورڈز اس سورہ مبارکہ کا ایک اور مضمون بیان کیا اور یہ فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت پرسانے سے پہلے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یعنی اس سے پہلے کی اللہ کی رحمت بارش نازل ہو تھنڈی ہوایں آتی ہیں اور وہ خوشخبری لے کے آتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے یہاں تک کہ جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں ہانک کر لے جاتے ہیں اور وہاں بارش برساتے ہیں پھر اس طرح پھر اس سے ترہ ترہ کے پھل پیدا کرتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں گے شاید تم یادہانی حاصل کرو یعنی تمہیں اگر اس بارے میں کوئی شبہ ہے کہ موت کے بعد زندگی کیسے ملے گی مردہ دفن ہونے کے بعد کیسے زندہ ہو جائیں گے تو کبھی تم ان فصلوں کو دیکھو کہ جو ان زمینوں پر اکتی ہیں کہ جو کچھ عرصے پہلے ہی بالکل سوکھی مردہ پڑی ہوتی ہیں لیکن اللہ کی طرف سے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور پھر وہ فصلیں لہلہاتی بھی نکلتی ہیں فرمایا کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل لاتی ہے اور جو زمین ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہی ہوتی ہے یہی معاملہ ہے کہ جو تم انسانوں کا بھی ہے ہم اس قرآن کی نشانیوں کو اس طرح مختلف پہلوں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو شکر گزار بننا چاہے اس بات کو بیان کرنے کی فوراں بات اللہ تعالی نے بہت سے رسولوں کی داستانیں بیان کی جن میں پہلی نو علیہ السلام اور ان کی قوم کی داستان تھی جس داستان کے بیان کرنے سے پہلے بارش اور بارش کے نتیجے میں فصلوں کے لہلہانے اور اچھی اور بری زمین کے مختلف رسپونسز دینے میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین اپنی فصلیں اگاتی ہے اور زمین کے فصل اگانے میں اس بات کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ زمین کی quality کیسی ہے اس میں کتنی fertility ہے بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے اس بارش کا بھی کہ جو آسمان سے روحانی بارش نازل ہوتی ہے یعنی اللہ کے پیغمبر اللہ کی وحی لے کے آتے ہیں وہ بھی اصل میں ایک بارش کی معنی ایک حقیقت ہے جو برستی ہے انسانوں کے دنوں پر انسانوں کے اندر کی شخصیت پر یہ دل یہ شخصیات بھی مختلف ہوتی ہے کچھ بنجر زمین کی طرح ہوتی ہیں اور کچھ زرخیز زمین کی طرح ہوتی ہیں جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہ اللہ کے پیغام اس کی وحی اس کے طرف سے آنے والے اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے جو میسیجز ہیں ان پر ریسپونڈ کرتی ہے ایمان آلہ اخلاقی فصلے لہلہ آتی ہیں وہی بارش روحانی بارش وہی پیغام ہے کہ جو بعض دوسروں کے لیے بلکل دوسرے نتائج نگالتا ہے ان کے ہاں بجائے اس کے کی ایمان اور نیک آمال برامد ہوں ان کے ہاں بیمانی انکار اور بد اخلاقی اور زیادہ نوایاں ہو جاتے ہیں سو اصل چیز کیا ہے انسان کے اندر کی زمین یہ ہماری زمین قرآن یہ بتاتا ہے اس کا اختیار اللہ نے ہمیں خود دیا ہوا ہے ہم سب اپنی اپنی زمینوں کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے ان آمال کے نتیجے میں اپنی زمین کی quality تیہ کرتے ہیں جو آمال ہمارے ہاتھ میں ہمیں وہ freedom ملا ہے کہ جس freedom کے نتیجے میں ہم اپنی مرضی سے جھوٹ بولتے ہیں ہم اپنی مرضی سے سچ بولتے ہیں ہم اپنی مرضی سے اچھے بنتے ہیں ہم اپنی مرضی سے برے بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مثال کے ذریعے سے یہ سمجھایا ہے کہ انسان کے اندر کے جو responses ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات کے نتیجے میں وہ اس وجہ سے مختلف ہوتے ہیں کہ انسان مختلف ہوتے ہیں فرمایا امن نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے میں تم پر ایک سخت عذاب سے تم کو ڈرا رہا ہوں اس کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا ہم تو تمہیں بالکل واضح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں اس نے کہا میری قوم کے لوگوں میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں بلکہ میں رسول ہوں جہان والوں کے رب کا تمہیں اپنے رب کی طرف سے پیغامات پہنچا رہا ہوں تمہاری خیرخواہی کر رہا ہوں اور اللہ کی طرف سے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا تم اس بات کو عجیب سمجھ رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے ایک ایسا انسان آیا کہ جو تمہارے پروردگار کی یاد دہانی تم کو کر رہا ہے اس لیے کہ تمہیں وہ خبردار کرے اور اس لیے کہ تم اس سے ڈرو اور اس لیے کہ تم پر وہ تم پر رہم کیا جائے انہوں نے کہا انہوں نے پھر بھی اس کا انکار کر دیا اس کو جھٹلا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اسے اور جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے انہیں نجات دی اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا یقیناً وہ لوگ اندھے لوگ تھے اندھے یعنی دل و دماغ کے اندھے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے آیات نمبر چورانوے سے چھانوے میں اپنا اصول بتایا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کی داستانیں بیان کی ان پانچ پیغمبروں کی رسولوں کی داستانیں بیان کرنے کے بعد آیت نمبر چورانوے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ اصول بتایا کہ جو ہم نے پچھلی سورہ سورہ آنام میں بھی دیکھا اور یہ دونوں سورتیں چونکہ جوڑا جوڑا سورتیں ہیں اس وجہ سے ان میں مزامین میں بہت سی چیزیں آپ کو کومن بھی ملیں گی فرمایا ہم نے جس بستی میں بھی کسی رسول کو یا نبی کو بھیجا اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ ان کے اندر آجزی پیدا ہو میں نے گزارش کی تھی کل بھی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ لوگوں کو بھرپور موقع ملے کہ وہ اللہ کے پیغام کو سمجھ پائیں جب بندے کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں تو بندے کو اس بات کا خیال ہی نہیں آتا کہ مجھے کسی اور حقیقت کی طرف بھی سنجیدگی سے غور کرنا ہے وہ اپنے فلو میں مگن ہوتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا چنانچہ اللہ کی طرف سے جب کچھ پکڑ آتی ہے تو یہ حقیقت میں ایک نعمت ہوتی ہے اللہ جھجوڑتے ہیں جیسے آپ تو سو رہے ہوں اور لبی گہری نیند میں سو رہے ہوں اور آپ کو کسی کام کے لیے اٹھانا ضروری ہو تو جب آپ کو اٹھایا جائے گا تو آپ کو شروع میں پریشانی ہوگی ناغوار گزرے گا لیکن اللہ تعالی یہ معاملہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر وہ تکبر وہ اعراض اگنور کرنے کی وہ انکلنیشن ختم ہو کہ جو ان کے اچھے حالات فراوانی اور آسودگی کی وجہ سے پیدا ہوئے تو فرمایا کہ ہم نے جس پستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مسئیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی اختیار کریں پھر ان کے دکھ کو ہم نے صبح میں بدل دیا یہاں تک کہ جب وہ خوب پھولے پھلے اور کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے ماں باپ ہمارے والدین ہمارے بزرگوں کو بھی آتے رہے اور بلاخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی یعنی جب انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا اور پھر ان کے حالات اچھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حالات بدلتے ہی ہی تھے اصل بات یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے آمال کے نتائج کے طور پر ہم نے ان کو پکڑ لیا اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی داستان بیان کی اور یہ اس سورہ ببارکہ میں بہت طویل بیان کی اس میں آگے چل کے اس داستان کے بیان کے دوران آیات نمبر ایک سو تیس ون تھرٹی آن ورڈز اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فیرون کے لوگوں کو قہد میں اور پیداوار کی کمی میں مقتلع رکھا یہ اب اسی پرنسپل کو بیان کیا جا رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں کو فراوانی کے بعد جب مشکل حالات میں مقتلع کیا جاتا ہے تو ان کے لیے یہ موقع بنتا ہے کہ وہ اپنے خال سے باہر نکلے ان کے اوپر جو غفلت تاری ہے وہ اس سے ذرا باہر نکلے یہی معاملہ اللہ نے کیا موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فیرون اور اس کے ساتھیوں کے معاملے میں فرمایا ہم نے ان کو قہد میں اور پیداوار کی کمی میں مقتلع رکھا تاکہ وہ تنبی حاصل کریں لیکن جب ان کے اچھے دن آتے تو وہ کہتے کہ یہ ہمارا حق ہے اور جب برے دن آتے تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دے دیتے جان لو ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں جادو میں مقتلع کر دینے کے لیے تم خواہ کوئی نشانی ہمارے پاس لاؤ ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے سو ہم نے ان کو ان پر توفان ٹڈیاں جوئے مینڈک چھوڑ دیے اور خون برسایا یہ سب نشانیاں تھی جن کی تفصیل کر دی گئے یہ بھی قرآن مجید کا ایک ہنٹریسٹنگ ایک مقام ہے جس میں اللہ تعالی نے ان بلاؤں کا ذکر کیا صرف ان کے نام ٹائٹلز بیان کر کے اور آگے فرما دیا کہ یہ آیات مفصلات ہیں یہ وہ آیات ہیں جن کی تفصیل ہم کر چکے کہاں پچھلی کتابوں میں چنانچہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں بائبل میں بک آف ایکزوڈس میں تو اس میں ان کی تفصیلات باقاعدہ انہی انوانات کے تحت پورے پورے چپٹرز کی شکل میں ملتی ہیں گویا کہ قرآن نے ان کو ان بریف ٹائٹلز میں بیان کیا اور اشارہ کر دیا کہ ان کی تفصیلات آپ کو ایلز ویر مل جائیں گی اور آپ جب بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو ان کی وہ تفصیلات مل جاتی ہیں یہ ایک تعلق ہے قرآن اور بائبل کا ایک جگہ اجاز ہے اختصار ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیلات آپ کو ملیں گی فرمائے کہ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا خَوْمَ مُجْرِمِينَ مگر وہ تکبر کرتے رہے اور اصل بات یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے جب کوئی آفت ان پر ٹوٹ پڑتی تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے تم اس عہد کی بنیاد پر جو اس نے تم سے کیا ہمارے لئے دعا کرو اگر یہ آفت ہم سے ہٹا دی تم نے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے پھر جب کچھ دیر کے لئے جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا وہ آفت ہم ان سے ہٹا دیتے تو وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے سو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو چھٹلایا اور ان سے بے پروا بنے رہے اور ان کو جو دبا کر رکھے گئے تھے ہم نے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی بنی اسرائیل پر تمہارے پروردگار کا اچھا وعدہ اس طرح پورا ہوا کیونکہ وہ ثابت قدم رہے انہوں نے صبر کیا اور ہم نے فیرون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور جو کچھ وہ اپنے دہاتوں میں باغوں میں بینوں کی صورت میں چڑھاتے یہ اس داستان کا ایک حصہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کی اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ اسی بیان کو جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سفر میں آگے گئی اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے کوہتور پر گئے تو آیت نمبر ایک سو تین تالیس میں ون فوٹی تھری میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَا مُوسَى لِمِي قَاتِنَا اور جب موسیٰ ہمارے ٹھہرے ہوئے وقت پر پہنچ گئے اور اس نے اپنے رب سے کلام کیا تو انہوں نے یہ فرمائش کی کہ اے رب مجھے اس کا موقع دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں یہ فرمائش کرنے کی وجہ شاید یہ بنی کہ ان کو یہ کانفیڈنس حاصل ہوا کہ بات تو میں نے کر لی ڈائریکٹ لی اب بات کرنے کے بعد آگرا سٹیپ یہی ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کرلوں فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے البتہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو آگے تم مجھے دیکھ سکو گے پھر جب اس نے اپنے رب جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریضہ ریضہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب وہ ہوش میں آئے تو وہ بولے کہ تُو پاک ہے ہر عیب سے میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں اس بات پر ایمان لائے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں یعنی اس حقیقت کو کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کے بعد آیات 145 سے 147 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْعَلْوَاحِ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں پر لکھ دیا مِنْ كُلِّ شَئِمْ مَوْزَتَمْ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَئِمْ ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر وہ ہدایات دی کہ جو ہدایات بنی اسرائیل کے لیے تھی پھر انہیں یہ کہا کہ انہیں مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اندر لکھے ہوئے جو بھی احکام ہیں انہیں بہترین طریقے سے اختیار کرو اور تم اپنی قوم کو ذرا آگے یہ بتاؤ کہ میں انقریب تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا تم دیکھو گے کہ میں انقریب ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور جو ایسے ہیں کہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں یعنی یہ پیغامات ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آگے پیش کیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آیات نمبر 151 سے آن ورڈز 151 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ فرمایا کہ جب یہ واقعہ ہوا کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت سے لوگوں نے بچڑے کو مابود بنا لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام کے ذریعے کہ ساتھ مل کے کچھ اور ان لوگوں کو بھی ساتھ شامل کیا کہ جو اس سارے واقعے میں انوالڈ نہیں تھے اللہ سے معافی مانگی اور یہ فرمایا کہ اے میرے رب تو معاف کر دے مجھ کو بھی اور میرے بھائی کو بھی اور تو ہم کو داخل کر اپنی رحمت میں اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جن لوگوں نے بچڑے کو مابود بنایا ان کے رب کا غضب انہیں پہنچ کر رہے گا اور وہ اسی دنیا کی زندگی میں ظلت سے دوچار ہوں گے ہم جھوٹ باندنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جن لوگوں نے برے کام کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تمہارا رب یقیناً بخشنے والا ہے اور اس کی انعائت ہمیشہ کے لیے ہے پھر جب موسیٰ کا غصہ تھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھائیں ان میں سے ان میں جو کچھ لکھا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے اور موسیٰ نے اپنی قوم کے ستر آدمی منتخب کیے تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واپس آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے قوم میں سے بعض لوگوں کو منتخب کریں اور وہ جا کے اللہ کے ساتھ اس معاہدے میں شریک ہوں کہ جو پوری قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کیا پھر جب وہ حاضر ہوئے تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے رب اگر تُو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتا یہ زلزلہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس پروسس میں جو کچھ انہیں پیغام مل رہا تھا اس کے بارے میں سنجیدہ انسان کے لیے اللہ کے پیغام کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ اس کی غیر سنجیدگی ہے غیر سنجیدگی انسان کے لیے اس انسان کے اندر اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں اتنا انوالڈ ہو جاتا ہے دنیا کی اٹریکشن اور اس کا گلیمر اس کو اتنا فیسنیٹ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ اس زندگی کے علاوہ بھی کچھ اور حقیقتیں ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے اس بات کا احتمام کیا کہ جب اس نے اپنے پیغام کو اس قوم کے چنے ہوئے لوگوں کو جن کو اس نے منتخب کیا تھا اپنے پاس بلایا تو اللہ تعالی نے ان کے لیے اس معاملے کو سنجیدہ بنانے کے لیے اس احتمام کو بھی کیا کہ زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ پروردگار اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتا کیا تو ایک ایسے کام پر ہمیں ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے باز بےوقوف لوگوں نے کیا یہ سب تیری آزمائشی تھی تو اس سے جس کو چاہے گمرائی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت بخش دے یعنی جب کسی قوم پر ایسے حالات آتے ہیں جس میں وہ کسی بڑی غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ بھی گویا کہ ایک آزمائش ہوتی ہے اور اس آزمائش میں اللہ تعالی یہ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو ہدایت پائیں گے اپنے صحیح رویہ کی وجہ سے اور کون ہیں کہ جو اپنے غلط رویہ میں مبتلا ہو کر اس سے دور ہو جائیں گے فرمایا کہ انہوں نے دعا کی کہ انتا ولی ینا تو ہمارا کارساز ہے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے تو ہمارے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کیا فرمایا میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے چاہتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز میں کو شامل ہے سو میں اس کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رکھوں گا یعنی اس رحمت کو جو تقویہ اختیار کریں گے اور زکاة ادا کریں گے اور ان کے حق میں جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اس کے بعد قرآن مجید کا ایک انداز ہے پریزنٹیشن کا کہ جب کوئی بات کسی خاص موقع پر کی جا رہی ہو اور اسی موقع سے ملتی جلتی ایک اور ریلیمنٹ بات ہو تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ اس بات کو اس سے جوڑ دیتے ہیں چنانچہ یہ بات تو اصل میں قرآن کے نزول کے موقع پر یہودیوں سے کی جا رہی تھی اور یہودیوں ہی کے تحت وہ لوگ کے جو ان کے سننے والے قریش میں تھے ان سے کہی جا رہی تھی تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات بھی کہی کہ یہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے حق میں بھی ہے کہ جو آج اس نبی امی رسول کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں یعنی اللہ کے پیغمبر کا ذکر اس سے پچھلی کتابوں میں موجود ہے جو لوگ ان کتابوں کو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک اور پیغمبر آنے والے ہیں وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے اور ان کے اوپر ان کے وہ بوجھ اتارتا ہے اور ان کو ان مشکلات سے دور کرتا ہے جو اب تک ان پر رہی ہیں لہٰذا جو اس پر ایمان لائے جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی نصرت کی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس روشنی کی پیروی اختیار کی جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے وہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں یعنی یہ بات واضح کی گئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا وہ ان کی تاریخ تھی لیکن آج اگر تم لوگوں کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو موسیٰ کے بعد اب یہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اب تمہیں کامیابی ان کو مان کر اور ان کو فالو کر کے حاصل ہوگی اسی کے آگے اللہ تعالی نے فرمایا قل یا ایوہ الناس اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعن میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف سب کے سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ جس کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب پر اسی کی بادشاہی ہے کوئی معبود نہیں اس کے سوا وہی ہے کہ جو زندگی دینے والا ہے وہی ہے کہ جو موت دیتا ہے چنانچہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے اس نبی امی پر کہ جس جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے کلمات پر اور پیروی کرو ان کی تاکہ تم ہدایت پاؤ یہ دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر آیت نمبر 163 اور 64 میں 63 to 64 یہودیوں کا انجام بیان کیا وہ یہودی جنہوں نے کہ اللہ کے پیغام کو پا لینے کے باوجود اس کو ٹھپرا دیا کیونکہ وہ ان کی اپنی خواہش اور جو انہوں نے ایکسپیکٹیشنز رکھی بھی تھی کہ جو نیا پیغام آئے گا وہ ان کی اپنی قوم ان کے اپنے خاندان میں سے ہوگا چونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ان کا رویہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ بالکل گر گئے تھے انہیں اللہ نے بڑی اپرچونیٹی پروائیڈ کی ان کے لیے اس تاریخ کے اس موڈ پر کہ جب اللہ کے آخری پیغمبر آئے ایک بے پناہ موقع تھا کہ وہ اپنی اس ٹریڈیشن کو اختیار کرتے ہوئے ان پر ایمان لاتے اور پھر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس لیٹسٹ نئے پیغام میں اپنے آپ کو ڈھال دیتے تو وہ پہلے کی کامیابی کے ساتھ اس نئی کامیابی میں شامل ہو جاتے مگر انہوں نے اس کے بالکل برعکس رویہ اختیار کیا نہ پہلے اللہ کے دیئے ہوئے پیغام سے انہوں نے کوئی دلچسپی ظاہر کی اور بعد میں آنے والے پیغام کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا تو فرمایا کہ آپ ان کو بتائیں کہ ان لوگوں کا معاملہ اصل میں ایسے ہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بستی تھی جس میں انہی کی طرح کے لوگوں نے کچھ ایسے رویہ اختیار کیے کہ جس کے نتیجے میں وہ بھی اللہ کے ہاں ناکام ٹھہرے فرمایا ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی جب وہ سبت کے معاملے میں اللہ کی حدود سے آگے بڑھنے لگے جب ان کی مچھلیاں ان کو سبت یعنی ہفتے کے دن مو اٹھائے ہوئے ان کے سامنے پانی کے اوپر آ جاتی اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو نہیں آتی ہم اس طرح انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور انہیں یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے نصیت کرنے والوں سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیت کرتے ہو جنہیں اللہ حلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے انہوں نے جواب دیا قَالُوا مَازِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَا عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور میں اپنی معذرت پیش کر سکیں یعنی ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی طرف سے سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی مَلَا عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور شاید کہ وہ بچ جائیں شاید کہ وہ صحیح رویہ اختیار کر لیں یعنی اللہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کو جتنا بھی ان کے لیے ممکن ہے دوسروں کو بات سمجھانے کی کوشش کرنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے اس لیے کہ نمبر وان یہ ان کی اوبلگیشن ہے اور انہیں اللہ کے ہاں اس کے لیے جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنی امکانی حد تک سمجھانے کی کوشش کی اور اس لیے بھی نمبر دو کہ آپ کو کیا خبر آپ کی کوشش کامیاب ہو جائے انسانوں کو بدلنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں سے واقف ہے اس لیے اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ باہر کے خارج کے حالات کتنے برے ہیں آدمی اپنی کوشش کو جاری رکھے اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر ایک سو اناسی اور اسی میں یہ بتایا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو غلط رویہ اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ کے مستحق بنا دیتے ہیں فرمایا کہ جنوں اور انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو اپنے رویہ سے جہنم ہی کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ پیدا ہوئے ہیں ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں وہ چوپائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ پھٹکے ہوئے ہیں وہی ہیں جو بالکل غافل ہیں اور اللہ کے لیے اور اے ایمان والوں تم ان کو نظر انداز کرو اور اللہ کے لیے صرف اچھے نام ہیں جن کے ذریعے سے تم اس کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں یعنی ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں اس کے ناموں کے حوالے سے اللہ کے سارے نام اس کی صفات اس کے ایٹریبیوٹس کی ریفلیکشن ہے اللہ جاننے والا ہے العلیم ہے تو ہم اس کو اس حوالے سے پکارتے ہیں وہ الرحمن الرحیم ہیں تو ہم اس کو اس حوالے سے پکارتے ہیں سو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو اس کے ناموں سے پکارو اور اس کے حوالے سے جب تم اس سے اپنا تعلق قائم کرو گے تو تم سیدھے راستے پر رہو گے وہ لوگ کے جو اللہ کے ناموں کے معاملے میں گڑڑ کرتے ہیں وہ راہِ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ان کو ہم وہاں سے دعوں پر لے جا رہے ہیں جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی اس وقت یعنی اس وقت کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے میں نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اس لیے کہ میری تدبیر بڑی پختہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو بعض اوقات یہ موقع فرام کرتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور اس مقصد کے لیے اللہ کی طرف سے بہت کچھ چھوٹ ملتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ جب پکڑنے پر آئے گا تو پکڑ نہیں سکے گا اللہ کی طرف سے یہ چھوٹ اس لیے ملتی ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے وہ اپنی رسی کو دراز کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ اسے اس بارے میں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں بھاگ تو نہیں جائیں گے وہ جب فیصلہ کرے گا ان کو پکڑنے کا اس کو پکڑنے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر ایک سو اٹھانوے سے دو سو دو تک یہ بات واضح کی ہے کہ یہ لوگ جو انکار پر اڑے ہوئے ہیں انکار رویہ انکار رویہ وہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے مستحق نہیں کہ انہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات کو کوری طرح سے وہ اس سے متاثر ہو سکے چنانچہ فرمایا کہ ایک جانب صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ انناللزین التقاؤ وہ لوگ کے جو تقویہ اختیار کرنے والے ہیں ازا مسہم تائفم من الشیطان جب شیعتین کا کوئی گروہ ان کو چھونے کی کوشش کرتا ہے تذکروں تو وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو فائزاہم مبصرون تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے لگتے ہیں یعنی ان کو روشنی حاصل ہو جاتی ہے وَإِخْوَانُهُمْ جبکہ اس کے برخلاف ان کے شیعتین کے بھائی یہ وہ ہیں کہ انہیں گمراہی میں کھیچے چلے جاتے ہیں پھر اس میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتے یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں شیطان تو ہر ایک پر ہی حملہ آور ہوتا ہے ان لوگوں پر بھی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان لوگوں پر بھی کہ جو برائی کو اختیار کرنے والے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان پر جب شیطان آتا ہے تو وہ اس کے حملے کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو پہچاننے کے فوراں بعد وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے یاد کرنے کے نتیجے میں وہ دوبارہ روشنی کی طرف آ جاتے ہیں لیکن وہ لوگ کے جو گمراہی کو پسند کرتے ہیں شیطان ان کے اوپر ایسا کامیاب وار کرتا ہے کہ وہ ان کی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر ان کو وہ چیزیں سجیسٹ کرتا ہے اس طرح سے ان کو مرگلاتا ہے کہ وہ بجائے اس کے اللہ کو یاد کر کے اپنے آپ کو اس کے حملوں سے بچائیں وہ اس میں شامل ہو کر بہت آگے بڑھ جاتے ہیں آخر میں یہ فرمایا کہ جب وَعِذَا قُرِيَ الْقُرَان جب قرآن پڑھا جائے قرآن سنایا جائے فَسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو توجہ سے سنو وَعَنْ سِتُو اور خاموش رہو لَا لَكُمْ تُرْحَمُون تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اگر تم کو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کی بات دھیان سے سنو تو تمہیں اس کی بات سمجھ میں آئے گی لیکن اگر تم نے اس پر دھیان نہ کیا تو پھر تم اس کی ہدایت سے اپنے آپ کو محروم کر دو گے اس لیے کہ ظاہرہ کے بات سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کر کے متوجہ ہو فرمایا کہ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو اور دل ہی دل میں آجزی اور خوف کے ساتھ اور خلقی آواز سے اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور میں ہیں وہ اس کی عبادت سے کدھی تکبر نہیں کرتے وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ جو آخری آیت کا جو ٹکڑا ہے کہ اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے قرآن مجید میں یہ آپ کو لکھاوا ملے گا کہ یہ سجدے کی آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جب اس کو پڑھیں تو عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز میں اور ترابی میں اور عام نمازوں میں بھی لوگ اس کے بعد سجدہ ریز ہوتے ہیں اور خیال یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ایک لازم کر دی گئی ہے اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو جب بھی پڑھا نماز میں خاص طور پر تو اس کو پڑھا ایک ایسے انداز میں کہ آپ قرآن کے ساتھ تعلق ایک زندہ تعلق تھا یعنی آپ باقاعدہ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں جب آپ قرآن کو پڑھیں گے جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ اصل میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور جو چیز جو کیفیت آپ پہ تاری ہوتی ہے آپ جب اس کو رسپونڈ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کی نماز آپ کی عبادت اصل میں اللہ کے ساتھ ایک لیونگ کانٹیکٹ بنتی ہے ہماری نمازیں تو انفورچنیٹلی سرکاری نمازیں اس میں ہم کو کچھ ایسے الفاظ بولنے کو کہے جاتے ہیں جن کا مطلبی ہمیں نہیں آتا ان کا مطلب ہم سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ نماز ہم نے پڑھنی ہے اس زمان میں جو زمان ہمیں نہیں آتی تو آپ اللہ تعالیٰ سے گفتو کیا کریں سو اصل میں نماز پندے کا اللہ سے تعلق ہے کمیونکیشن کا ایک غیر معمولی موقع ہے آپ جب کھڑے ہوں تو آپ کو اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے ایسے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی اور اس میں قرآن پڑھا اس میں جو بھی آپ نے پڑھا اس کو نیچرل ریسپونس کے ساتھ آپ نے اس کو ویلکم کیا چنانچہ بعض آیات کو پڑھ کر آپ اتنا امپریس ہوتے آپ اتنا اس کی تاثیر سے اوور ویلم ہوتے کہ آپ ریسپونڈ کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز وہیں پر چھوڑ دیتے اور اپنے اس ریسپونس کا اظہار کرتے پھر اٹھتے اور نماز کو جاری رکھتے یہ ہیں اصل میں وہ آیات کہ جو سجدے کی آیات ہیں اس میں پیغام یہ ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی یا دوسری آیات پڑھ رہے ہوں اور ہمارے اوپر کوئی کیفیت تاری ہو تو ہم بلا ججک ہم اپنی اس کیفیت کا اظہار کریں اور اللہ کے حضور میں اپنے جذبات کا جو جسچرز جو طریقے ہمارے لیے ممکن ہیں ان کا اظہار کریں ظاہر ہے کہ یہ فرض نماز میں اگر آپ جماعت میں پڑھنے تو آپ یہ نہیں کر سکتے لیکن اپنی انفرادی نمازوں میں تو یہ لازمان کرنا چاہیے بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سجدے جیسے غیر معمولی ایکسپیرینس کو حاصل کر رہے ہیں اور پڑھ صرف سبان ربی اللہ سبان ربی اللہ کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ بھی آپ بے شک پڑھیں لیکن آپ کا اس کو مطلب آنا چاہیے آپ اس موقع پر اس غیر معمولی میں جو سجدے کا ذکر ہے اس کا اصل مطلب باقی ہمارے ہاں جو عام طور پر لوگوں نے اس کے لیے ایک رچول اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آیات آئیں گی تو آپ سجدے میں جائیں گے اور واپس اٹھ کے دوبارہ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے which is not wrong یعنی سچی بات یہ ہے کہ حضور کے اس عمل کے نتیجے میں جس کو کہ ہم نے بھی فالو کرنا شروع کر دیا اٹلیس یہ تو ہے کہ اب ہمیں یہ بات یاد آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا اللہ کے کتاب اور اس کی عبادت کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق تھا اس سے پہلے کہ آپ سوال جواب کریں مجھے اپنے دوست اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کے بزرگ ڈاکٹر عبدالعزیز خان کے لیے جو آج سے کوئی پینتیس برس پہلے اللہ کو پیارے ہوئے ان کے لیے دعا کرنے آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم وعلا حمید مجید اللہ بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا حال ابراہیم اینک حمید مجید اے اللہ تو اپنی برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علی وآلہ وآلہ اور ان کے خاندان والوں ان کے ساتھیوں پر جیسا کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم علی السلام اور ان کی آل پر یقیناً تو بہت تعریف کیا گیا بڑا بزرگی والا اے اللہ تو مرہوم کی مغفرت فرما دے ان کے درجات بلند فرما اے اللہ تو ان کے لیے جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ فرما دے اے اللہ تو ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو یہ موقع دے کہ جیسی اچھی زندگی انہوں نے اس تیری دیوی دنیا کی زندگی میں گزاری اس سے بھی کہیں بڑھ کر وہ وہاں اچھی زندگی گزاریں سب مل کر ایک جگہ جنت میں ہمیشہ کے لیے اے اللہ تیری رحمت سے ہمیں یہی توقع اور یہی امید ہے اے اللہ تو ہم جو اس دنیا میں آج موجود زندہ ہیں اس آزمائش سے گزر رہے ہیں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کر کہ ہم تیرے اچھے ایمان والے نیک آمال اختیار کرنے والے بندے بنیں اپنے سامنے اس نسب لین کو رکھتے ہوئے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں تیری مرضی کے مطابق کامیاب ہوں اور آخرت میں ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ اسی اچھی زندگی کو جاری رکھیں کہ جو تیری مہربانی سے ہم نے یہاں گزاری اے اللہ تو ہمیں ایمان اور نیک آمال سے مالا مال فرما ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ہمارے والدین کو بھی معاف فرما انہیں بھی آخرت صلی اللہ تعالی محمد والی و اصحاب و ضروریات جمعین و رحمت سوالات جی 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 سبحانہ ہر عیب سے پاک ہے ربی العالی میرا عالی رب ہر عیب سے میرا عالی بلند رب پاک ہے یعنی یہ تسبیق کا ایک علمہ ہے سچی بات یہ ہے کہ اس کو تیزی سے پڑھنا نہیں بلکہ دھیرے پڑھ کر اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اس میں ہم اصل میں اپنے رب کی وہ تسبیق اور تعریف کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دل سے نکلنی چاہیے میں نے ایک گزارش کی کہ ہم اس کو بہت جلدی میں پڑھتے ہیں جس کے نتیزے میں ہماری عبادت ایک ایسی روٹین بن جاتی ہے جس میں آپ ایک ریچول تو پورا کر لیتے ہیں لیکن اس ریچول کا جو اصل مقصد ہے یعنی اللہ جس اللہ کے بندے نے ہم اللہ کا کلام دیا اور اس قرآن مجید کو ہم تک پہنچایا انہوں نے جس طرح سے اللہ کے کلام کو پڑھا اور اللہ کی عبادت کی اور ہمارے سامنے کی اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہماری نمازوں میں اصل میں اللہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق کا اظہار نظر آنا چاہئے علم و ہدایت کا یہی وہ سرچشمہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی قوموں کی سربلندی عطاف فرمات کرتا ہے اور اس کو نہ ماننے والوں کا درجہ کھٹا دیتا ہے جی جناب آج کے سورہ میں ہم نے بہت زیادہ ایرگنس اور اس کے ہمیلیٹی کے بارے میں بہت ایرگنس کا ہمارا جی تو آپ ہم کو ذرا تھوڑا سا اور بیان کر سکتے ہیں کہ ایرگنس کی کیا دیفنیشن ہے اور ہمیلیٹی میں رہنے کی کیا کیا ہمیں اس میں بیتر کرنے کی اس طرح بیتر بیتر آج آج کے سبق میں جو ایمفیسز ہم کو نظر آیا وہ ایرگنس کی کنڈیمیشن اور ہیمیلیٹی کی پر ایمفیسز یہ کیسے پیدا ہو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور یہی انہی آیات کی تشریح تھی اصل میں وہ کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا صحابہ اکرام اس بات کو سن کر بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مسئلہ بہت مشکل ہو گیا ہم تو اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اچھا کھاتے ہیں اچھا پہنتے ہیں تو اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے وہی بات جو ہم نے آج پڑھی آیات 32 33 میں تکبر تو اصل میں دو چیزوں کا نام ہے غمت الناس آپ لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھیں اللہ نے تمام انسانوں کو برابر پیدا دیا ہم کسی انسان کو اس کی بیک گراؤن اس کے خاندان اس کے رنگ اس کی زبان اس کے علم کی وجہ سے اس کے سٹیٹس جو کام وہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے اپنے سے کم تر سمجھیں یہ تکبر اور دوسرا بطر الحق حق کے آگے آپ اکڑ جائیں آپ کے سامنے ایک سچائی آئی ہے آپ اس سچائی کو ماننے سے اس لیے گریز کر رہے ہیں کہ یا تو یہ وہ شخص پیش کر رہا ہے کہ جس کو میں اپنے سے گھٹیا سمجھتا یا یہ مجھے سوٹ ہی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی تکبر ہے پہلا جو تکبر ہے انسانوں کو کم تر سمجھنا یہ بڑی پرابلم ہے اس لیے پرابلم ہے کہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے ہماری زندگی کو ممکن بنانے کے لیے بھی اور آزمائش کے لیے بھی اس میں کسی بندے کا سٹیٹس زیادہ ہے اور کسی کا کم ہے دنیا کا کام ایسی چلتا ہے سارے لوگ اگر ایک ہی طرح کے ہوتے تو دنیا نہیں چل سکتی سارے دنیا کے انسان اگر آئنسٹائن ہوتے تو پانچ دن کے بعد دنیا کولیپس کر جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے اور آرڈری لوگ بھی چاہیے جو کوئی اور کام کریں جو سب آرڈی نیٹس ہوں گے جو مزدوری کریں گے بغیرہ بغیرہ ایسی دنیا چلتی ہے مگر یہ سب انسان اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں جیسا کہ ہم ہیں اور یہ سارے کے سارے آدم محبہ کی اولاد ہیں یہ سارے کے سارے ایک دن مر جائیں گے یہ سارے کے سارے اللہ کے اپنے حکم اور فیصلے سے اس کے نظام میں ماں کے رحم سے نکلے ہیں سو یہ سب برابر ہیں یہ جو سٹیٹس کا فرق ہے اس کو آدمی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ایک آدمی اپنے دل میں جھانکتا رہے لوگوں کے ساتھ جب باتجیت کرتا ہے تو اپنے سے پوچھتا رہے کہ یار یہ تو ایسا تو نہیں کہ میں اس کو گھڑیا سمجھ کہ میں اس کو ایسا کر رہا ہوں محسوس ہو کہ میں نے بتتمیزی کی ہے ماں بھی مانگ جو جل لوگوں کو آدمی بظاہر ایسا سمجھتے کہ ان کا سٹیٹس کم ہے ایک بڑا اچھا طریق ہے ان کو سلام پہلے کرے ان سے حالات پوچھے ان کو کبشپ کرے آہ آنیس لی ایس ڈیفکل میں یہ بتا رہا ہوں دل میں انسان کے تکبر پیدا ہوتا ہے اور آدمی کو اس کو مار دینا چاہیے آدمی آدمی دسپلن ختم کرے ظاہر ہے کہ اگر آپ نے سب کو ایک ہی جیسا دنیا میں برابر کر دیا تو پھر دنیا کا نظام نہیں چلے گا سو ایک جانب دنیا کا نظام چلانا ہے ڈسپلن کو قائم رکھنا ہے غلط جو کام کر رہے ہیں ان کو اس کی پنشمنٹ بھی دینی ہے مگر دل میں اس احساس کو پوری طرح سے زندہ اور بیدار رکھنا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ میرے برابر ہے میں بھی انسان ہوں وہ بھی انسان ہے یہ بالکل ممکن ہے کہ قیامت کے روز وہ کامیاب ہو اس کا چہرہ چمکتا ہو اور میں برباد ہو جاؤ اللہ کے ہاں اس لحاظ سے سب برابر ہے انٹروسٹیکشن آدمی کرے سوچتا رہے ہر اپنے دوسرے بندے کے ساتھ روئیے کے بعد اپنے آپ کو سمجھائے اپنے آپ کو کریٹسائز کرے اگر یہ محسوس ہو کہ جو بات کی تھی وہ غلط تھی وغیرہ وغیرہ so there are lots of things that one can do دوسرے لوگ کو موقع دیں کہ یار یوں میں مگر بعض اوقات مجھے باز کام کرنے پڑتے مگر تمہیں اس کا اختیار ہے کہ تم کسی موقع پر جب صورتحال تمہیں نظر آئے کہ ایسی ہے کہ تم بات کر سکو مجھے بتا کرو جب میں کوئی ایسا کام کروں جس میں تمہیں محسوس ہو کہ میں اپنے آپ کو تم سے بڑا سمجھ رہا اگر آدمی کے اوپر یہ پرابلم سوار ہے تو آدمی پھر اپنے آپ سے فائٹ کر سکھیں ہق کے آگے اکڑنا یہ بھی بڑی مشکل چیز آدمی اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے آدمی چاہتا ہے کہ جو اس کی خواہش ہے جو اس کا فیصلہ ہے اسی کو صحیح مانا جائے آدمی زند میں آجاتا ہے آدمی کہتا ہے ایسی کی تیسی ہاتھ تھا ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا اپنے گھر میں جائے ایک بیوکوفی ہے ایک جہالت ہے آپ کہ یہ تیمپوری انسانیٹی جو انسان کے اوپر غالب آجاتی ہے اس کے لیے بھی آپ کو مجھ فائٹ کرنے اپنے آپ سے اور آپ یقین جانے کہ اللہ موقع فرام کرتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو پہترین موقع فرام کیا ہے پانچ نمازوں میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد سب کچھ خدم ہو جاتا ہے خدا کے حضور میں جو سب سے بڑا ہے مندہ سوچتا ہے کہ کیا پکواس کر کے آگ مجھے بات سمجھ میں آگئی ہے بات آدمی کے دل میں کئی نہ کئی فسی بھی ہوتی ہے آدمی ایک طرف ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بی ایک مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ بات یہ ٹھیک ہے سو اس کو بی اصل میں کیا کرنے اپنے آپ سے لڑھ رہے ہیں آپ یقین جانئے کہ دنیا کی زندگی میں جو خارج میں چیزیں ہیں یہ صرف ایک کانٹیکسٹ ہے اصل جنگ ساری کی ساری اندر ہو رہی ہے یعنی میں اپنے اندر اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں میرے اندر ایک شیطان ہے اور میرے اندر اللہ کا بنایا ہوا ایک اچھا انسان بھی مجھے اس اچھے انسان کو مضبوط کرنا ہے مزید نکھار نا ہے یہی میری کامیابی ہے اور مجھے اپنے اندر کے شیطان کو اور جس طرح سے میری کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے مجھے اس کو دمانا ہے اس کو کمزور کرنا ہے آم سو کیپ تاوکی آپ کیپ آسکنگ یوسیف کیا ام آئی گوئی آئی ٹریک اپنی نمازوں کو زندہ رکھیں اور اللہ تعالی انشاءاللہ رہنمائی بری سو 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 ہونا ایروگنس نہیں ہے سرونٹس کے ساتھ ایروگنٹ ہونا ایروگنس ہے میں اس کو بار بار بیان کرتا ہوں اور آج پھر بیان کر رہا ہوں اگر اچھے کہ میں جانتا ہوں کہ اس میں کچھ ڈیفکلٹیز ہیں میں ہی کہتا ہوں کہ ہم سب کو پریشان ہونا چاہیے اس ریالیٹی کہ ہم جب اس طرح کے دین کو سمجھ نے کے بھی اوکیزنز ہم منقط کرتے ہیں تو ایک کلاس ہے جو اٹیٹ کرتی ہے باب کی کلاس باہر کھڑی ہوئی ہوتی ہے ہمارا ویٹ کر رہی ہو ہے یہ ایک فیلیور میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کتاب کو ہم بڑھ رہے ہیں یہ اس کتاب کی ہدایات کے مطابق نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا میں کئی مرتبہ اس کو بیان کرتا ہوں خود بھی نہیں کر پاتا مگر یہ ایک پرابلم ہے کہ ہم کو اس پیغام کو سب کو پہنچانا ہے سب یہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں یہ بعد پہنچائی جائے لیکن کچھ ہمارے ہاں ہماری سوسائیٹی میں معاملات اس طرح سے ڈیزائن ہوئے ہیں اور اس میں ایسی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ بہرحال ایک کلاس ہے جو ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ انسان ہے ان کے سوچ فرق ہے ان کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہم کمیونیکیٹی نہیں کر پاتے اس کا کچھ کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ جتنا یہ دوری کم ہوگی اتنی وہ پریشانی ہماری دور ہوگی لیکن ابھی جیسے کہ صورتحال ہے ہم جو کچھ کر سکتے ایک تو ہے نا کہ ان کا سٹیٹس بلند کرنا وہ تو بہرحال ہمیں فکر مند ہونا چاہیے اس کی کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ سے لڑنا چاہیے اس کے لیے لیکن جیسا کہ وہ اس وقت ہے اس صورتحال میں ہم اپنے دل میں ارغنٹ نہ ہوں یعنی ہمارے دل میں یہ ہو کہ بھائی ایک یہ ارینجمنٹ ہے جس میں مثال کے طور پر ایک 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 اندر کا خیال ایک فیلنگ اس میں کوئی سنس آف سوپیریارٹی نہیں ہوئی جائے سورانے مہوں کے بات مجھے اللہ دلہ نے پانچ چیزیں حرام کی صرف لیکن ہم یہ بھی لیکھتے ہیں کہ پہنچے وں پر اللہ شراب کو بھی حرام کر رہا ہے دل کو بھی حرام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر بتیس یا تین تیس میں یہ فرمایا کہ میرے رب نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا وہ پانچ چیزیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سور بھی حرام ہے شراب بھی حرام ہے فلاں بھی حرام ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو انہی پانچ میں کہیں برامت کرے ان کے تفصیلات میں کوئی ایک کیٹیگری ہے جس میں وہ آتی ہے دوسرا یہ کہ انسان یہ جانے کہ اس آیت کے بیان میں ایک بات امپلائیٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی ان چیزوں کے حرمت کے علاوہ کہ یہ چیزیں ہیں جو حرام یعنی ناپاک چیزیں جن کی ناپاکی تم بھی جانتے ہو جن میں سے بعض کی ناپاکی کے بارے میں کیونکہ تم کنفیوز تھے ہم نے اس کی وضاحت اپنی شریعت میں کر دی ہم اس وقت وہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے اس میں ہم نے پانچ ہی چیزوں کو حرام کیا ہے جب ان حرمتوں میں آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں سو جب فہوش کو آپ ڈیفائن کریں گے اور اس کی مزید سب کٹیگریز بنائیں گے تو بہت سی چیزیں شامل ہو جائیں گی اسم کو یعنی دوسروں کا حق ادا نہ کرنا جب اس کو ایک کٹیگری میں باپ مزید پھیلائیں گے اس کی سب کٹیگریز بنائیں گے تو بہت سی چیزیں شامل ہو جائیں گے شرک میں حق تلفی میں اللہ نے جو کہا ہے اس کے علاوہ اپنی طرف سے بات ایڈ کرنا مگر یہ اللہ تعالی نے پانچ دنیا کی زندگی کی خوبصورتیاں اور زینتیں یہ اللہ تعالی نے حرام کی ہی نہیں یہ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں تاکہ وہ ان کو اویل کریں اور ان سے پھر جو ان کو خوشی لطف حاصل ہو اس میں وہ اللہ کا شکر ادا کریں تو اس نے تو اصل میں جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ یہ پانچ چیز ہیں یوں بیان کیا ہے یعنی موسیقی کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے موسیقی میں اگر کوئی چیز پہنچ ہے تو وہ حرام ہے موسیقی میں اگر کوئی چیز شرک ہے وہ حرام ہے موسیقی کے نتیجے میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اونچی آواز میں دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں وہ حرام ہے موسیقی خود وہ زینت ہے وہ خوشنمائی ہے جو اللہ کی نعمت ہے جیسے دیکھنے میں بہت سی خوشنمائی کی چیزیں ہیں آپ جو کچھ دیکھنے میں زیادہ بہتری کے لیے آپ کچھ ایڈیشنز کرتے ہیں اٹریکٹیو بناتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے اس اٹریکٹیو بنانے کے پروسس میں جس چیز سے اللہ روک رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہیائی نہیں ہونی چاہیے فہش چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے اس میں لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اس میں لوگوں کا حق روکنا نہیں چاہیے اور اس میں اللہ کے دین میں کوئی اپنی طرف سے بات ایڈ نہیں کرنی ہر چیز میں ایسے ہی اس میں موسیقی عورتوں عورت گانا گا سکتی ہے اس میں کوئی نہیں ہے لفظ اس کے ٹھیک ہیں عورت کے گانا گانے میں موسیقی ہے جو ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ پیدا ہو گئی جس کے بارے میں لوگ سنسٹیو ہو گئے اس کی وجہ سورہ احضاب کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے نبی کی ازواج کو یہ کہا کہ وہ اپنی آواز میں کوئی نرمی پیدا نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے یہ اصل میں خاص ایک موقع پر جب کہ منافقین اور یہودیوں نے آپ کے خاندان کے خلاف مہم چلا دی تھی کہ اس میں سکینڈلز کریں گے اور پھر لوگوں میں ان کو پھیلائیں گے اللہ تعالی نے اس کو وہیں پر روک دیا اور آپ کی بیویوں کو وہ سخت احکام دیئے کہ جس کے بعد اس کا کوئی امکان نہ ہوا کہ خارج سے کوئی آ کر ان کے گھر میں داخل ہو اور کوئی اس طرح کی چیز پیدا کر سکے اس کا کوئی تعلق عام لوگوں سے عام خواتین سے نہیں عام خواتین اور مردوں سے جو اللہ کا تقاضی ہے وہ میں نے آج آپ کو بتا دیا کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس پہ فہش چیز ہوگی بے حیائی ہوگی جس کے پڑھنے سے کرنے سے انسانوں کے اندر ان کے دلوں میں کندے خیالات پیدا ہو اس کی طرف میلان پیدا ہو اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے اس کو ہر انسان کو خود ڈیفائن کرنا ہے اس کے بارے میں انسانوں کو خود سے سنسٹیو ہونا ہے ان کو اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ ہم کو اللہ تعالی نے جو ایک ڈائیکشن دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خوب سینٹی کو آوائٹ کریں گے عورت کی آواز ہو ملک کی آواز ہو یہ اللہ نے پیدا کی ہے یہ نیچرل چیز ہے اس میں جہاں تک خوشنمائی کا تعلق ہے خدا تعالی نے خود فرمایا کہ خوش نمائی اور زینت یہ ناجائز نہیں ہے اس میں پھر کچھ چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں ان کو آوائٹ کرنا ہے عورتیں آزان اس لیے نہیں دیتی ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ پریڈیشنل نہیں رہی کہ خواتین آ کے وہ کام کریں کہ جو بیسیکلی نیچرلی مردوں کے لیے انہوں نے کبھی اس پر اعتراض بھی نہیں کیا نہ انہوں نے نماز کو لیڈ کیا نہ وہ اس کے لیے آئیں ایک ہوتا ہے نا احکام وہ ایک الگ دنیا ہوتی ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ کی ہسٹری میں آپ کی ٹریڈیشن میں کچھ چیزیں ہیں جو نیچرلی بن گئے اور وہ چلی آ رہی ہیں تو ان نیچرلی جو چیزیں چلی آ رہی ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ امامت نہیں کرا تھی وہ نماز نہیں پڑھاتی میں یہ کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ اگر کر لیں تو کیا ہے تو میں کہتا ہوں یہ دین کا حکم تو نہیں ہے کوئی لیکن ٹریڈیشن چلنے دیں کوئی اگر پروملم پیدا ہوگی دیکھ لیں کہ اس موقع پر لیکن ہمارے ہاں ایک سوسائٹی کا ایک نوم ہے چلا آ رہا ہے اور اس میں خیر کچھ حکمتیں بھی ہیں ظاہر ہے کہ خواتین کے کچھ اور ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جس میں ان کے لیے یہاں آگے بڑھ کر اس طرح کے معاملات میں دلچسپی مرد جب آذان دیتے ہیں تو آپ کو یہ تو نظر نہیں آتا کہ مرد کی شکل کیا ہے مگر یہ آواز آتی ہے کان میں کہ یہ زنانہ سی آواز ہے تو اس کا کیا کہ ہو میرا خیل کہ امشور کہ اس طرح کی خواتین بھی ہوں گی کہ جو اگر آپ ان کی شکل دیکھیں تو آپ پہ یہ تو عورت ہیں لیکن معلوم ہو کہ آواز تو کسی مرد سے بھی زیادہ مردان آواز ہے اس کا تعلق تو جی قرآن کی تلاوت کی جازت ہے عورت کو کوئی اور سن نہیں مجد ٹیپ بنا لیے کی نیرہ ٹیپ میں آنڈیر میں کوئی مسئلہ ہی کہ کچھ ہیں اللہ کے دین کے احکام اور ایک ہے وہ تریڈیشن کے جو ان احکام کے بعد لوگوں کے اندر بن گئی اس تریڈیشن میں بہت سارے فیکٹرز ہو گئے ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی یہ تریڈیشن چیلنج نہیں ہوئی ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے بڑوں کی بات کو اتنا زیادہ محترم سمجھا کہ انہوں نے اس سے علاوہ اس ڈگر سے علاوہ کسی اور کو اختیار کرنے کا سوچ نہیں اب دیکھیں نا یہ بات کہ خواتین ہیں جو باورچی خانے کا کام کریں یہ کوئی حکم تو نہیں ایک تریڈیشن بنی ہوئی اب یہ تریڈیشن ٹوٹ بھی رہی ہے بہت سے مرد حضرات ہیں جو کام کرتے ہیں خواتین ہیں کہ جو بیبی سٹنگ کریں گی مرد بھی کرتے ہیں سو یہ وہ چیز ہے کہ جو آہستہ آہستہ بدلتی ہے اور اس میں ہر جگہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ حالات کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے بعض اوقات مرد ہیں جو چلے آتے ہیں باہر اکیلے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر پجبوری بن جاتی ہے اس کا کوئی تعلق دین کے حکم سے نہیں سو ٹرڈیشن اپنی جگہ پر رہتی ہے اس میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں ان کو لوگ اس کو اکاموڈیٹ کر سکیں میرا یہ خیال ہے کہ عورت کو رسول نہ بنانے کی جو وجہ تھی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے وہ یہ تھی کہ اگر آپ مثال کے طور پر سورہ نو پڑھیں تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نو علیہ السلام نے جب دعا کی اپنے رب سے تو یہ فرمایا کہ میرے رب میں نے ان کو دعوت دی مجموع میں بھی اور تنہائی میں بھی میں نے ان کو پتارا اندھیروں میں بھی اور اجالوں میں بھی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبری کا کام وہ ہوتا ہے جس میں پیغمبر لوگوں کے پاس جاتا ہے ان کے پاس تنہائی میں بھی جاتا ہے ان کے پاس مجموع میں بھی جاتا ہے ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں ان کو تکلیفیں بھی آتی زیادتیوں کی ایک نویت ایسی ہے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے اللہ نے اس کو پسند دی کیا کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو اس لیے ان کو بڑا شرف دیا ان کو بڑا مقام دیا لیکن اس خاص پہلو کو ان کے لیے اس نے نہیں مناسب سمجھ اللہ ہوا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ عورت امامت کرے تو اس کے پیچھے آدمی نماز پڑ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے کوئی حکم ہے ہی نہیں ہمارے تریڈیشن ہے میں نے گزارش کی کہ تریڈیشن جو ہوتی ہے وہ خود ایک اپنی جگہ پر ایک طریقہ ہوتی ہے اس کو اگر بدلنے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو اس کو چیلنج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس تریڈیشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا کوئی حکم ہے لیکن تریڈیشن آسانی سے بدلتی نہیں ہے اور اگر اس کے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بدلنا بھی نہیں چاہیے کوئی بجا نہیں ہے چلی آ رہی ہے ظاہر ہے کہ خود ایک یہ بھی اپنی جگہ پر اتھنٹک ہو جاتی چیز چلی نماز پڑی سب کوئی کولی حالا سب اللہ لائے چلی بھنج